پاکستان کا نام گریل لس سے نکالا جائے گا یا نہیں پاکستان اور ایف ای ٹی ایف کے درمیان تین اوزہ اہم مذاکرات آج بیجنگ میں شروع ہوں گے پاکستانی حکام بھارتی پروپیگنڈے کا پول کھولیں گے منی لانڈنگ کی روک تھام سے متعلق اخدامات کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی مدارس میں تعلیمی اصلاحات اور گیارہ مذہبی تنظیموں پر پابندی سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی بیجنگ میں پاکستان اور ایف ای ٹی ایف کے درمیان تین روزہ اہم مذاکرات آج شروع ہوں گی سیکیرٹی خزانہ یونوز ڈھاگا کی سربراہی میں آلہ سطح کا وفت چین پہنچ گیا پاکستانی حکام بھارتی پروپیگنڈے کا پول کھولیں گی منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق دامات کے حوالے سے بریفنگ دیں گی مدارس میں تعلیمی اصلاحات اور گیارہ مذہبی تنظیموں پر پابندی سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی پاکستانی وفت تیشت گردوں کی مالی معابنت روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف ای ٹی ایف نے انتیس اقدامات پر عمل درامت کا ٹاکس تے رکھا ہے جن میں سے پاکستان نے چھبیس پر عمل درامت کر لیا ہے پاکستان کی طرف سے اہم اقدامات میں کل ادم تنظیموں کی مالی سرگرمیوں سے روکنا ائرپورٹس اور سردوں پر کرنسی سمگلنگ روکنے کے اقدامات شامل ہیں